اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں ویورز گورنمنٹ او پاکستان کی ایک کمپنی سی پی پی اے یعنی کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ اجنسی کے اندر شاندر جوبز انونس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشن ہیں کیا ریکوائیڈمنٹس ہیں اور آپ لوگ انہیں کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جوپز ان ایڈوکیشن اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاس کرتے ہیں فرسٹ میں آپ کے سامنے جو ہے ایڈوٹائیسمنٹ کو اپن کر لیتا ہوں آپ کو جو ہے وہ سکرین پر ایڈوٹائیسمنٹ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلی پوزیشن ہے ریسیپشنسٹ کا نام ہے ٹھیک ہے ریسیپشن کے لیے جو ہے ریکوائرڈ ان کو ریسیپشنسٹ اور اس کے لیے فیمیل ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے ریکوائرڈ کوالیفکیشن میں دے آئیڈیال فیمیل کینیڈیٹ مست ہے بیچلر ڈگری یعنی کہ منیموم چودہ سالہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے اچی سی کی طرف سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یعنی چودہ سالہ ایڈوکیشن میں بی اے بی آ جائے گا بی ایسی بی آ جائے گی ایڈی پی آرٹس ایڈی پی سائنس بی کم یہ سب آ جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ بی ایس والے بھی ظاہری بات اپلائی کر سکیں گے ماسٹر والے بھی لیکن منیموم کوالیفکیشن اس کے لیے چودہ سالہ ایڈوکیشن ہی ریکوائرڈ ہے ساتھ میں تین سال کا جو ہے وہ پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرنس ریکوائرڈ ہے اور اسیپشنیس کی فیلڈ کے ریلیٹیڈ ایکسپیرنس آپ کا ہونا چاہیے پھر انہوں نے نیچے مینشن کیا ہوا ہے ریسپونسپیریٹیز اگر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ سکلز ریکوائرڈ ہے مطلب پروفیشنل ڈریس مینرز ٹھیک ہے ایکسٹیلینٹ ریڈیٹن این وربل کمیونیگیشن سکلز گوڈ ٹائم مینیجمنٹ سکلز ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ایم ایس ورڈ ایکسل وغیرہ ہوتا ہے ایج لیمرڈ کی بات کریں تو تیس سال ایج لیمرڈ جو ہے وہ تھرٹی یئرز تک اپلائی کر سکتی ہے اٹھارہ سال سے تیس سال تک نیکس پوزیشن کی طرح بڑھتے ہیں نیکس پوزیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے اگزیکٹیو سیکٹری اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ میل اینڈ فی میل جو بھی کرنا چاہیں اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ بیچلر یعنی چودہ سال ایجوکیشن والے ہی اپلائی کریں گے تین سال کا پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرینٹس ریکوائیڈ ہے ایزا ایکزیکٹیو سیکٹریری ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ مینیمم شورٹ ہینڈ سپیڈ بھی چاہیے فیفٹی ورڈز پر منٹ جو ہے وہ شورٹ ہینڈ کی سپیڈ ہونی چاہیے فورٹی ورڈز پر منٹ آپ کی انگلیج کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے پھر انہوں نے بھی جو بریسپیلٹس بتائی ہوئی ہیں ریکوائیڈ سکلز کے بارے میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایج لیمٹ بتائی ہوئی ہے کہ اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوزیشن کی طرف پڑھتے ہیں نیکس پوزیشن ہمارے پاس ہے جی آٹڈٹ آسوسیٹ اس کے لیے جو کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ہے سی ای ایف کالیفائیڈ فار اور ای سی ای 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 وی بھی 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 ب نیکسٹ بڑھتی ہے جی نیکسٹ ہمارے بار پوزیشن آ جاتی ہے آفیس آسسٹنٹ یہاں پر جو ہے وہ میل فی میل کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے چودہ سالہ ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے تین سال کا اسپیرینٹس ریکوائیڈ آسسٹنٹ یا بھی اس کے ریلیونٹ جو بھی فیلڈ ہوتی ہے اس کے بعد سکلز ریسپونسپیریٹیز اور ایج تھرٹی یرز نیکسٹ ہمارے بار پوزیشن آ جاتی ہے جونیر آسسٹنٹ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں چودہ سالہ ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے دو سال کا پوشٹ کوالیوکیشن ایسپیرینٹس ریکوائیڈ ہے اور اگر کینیڈیٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ بیس پر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس تین سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو اب ریسپونسپیریٹی ریکوائیڈ کی ریلیونٹ بتائی گئی ہے یہ تمام تر پوزیشنز ہیں جو کہ اننونس کی گئی ہیں یہ ایک کمپنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں سی پی پی اے یعنی کہ سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے تو سیمپل آپ نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے آپ موبائل یوزر ہیں پی سی یوزر ہیں اپنا براؤزر اوپن کر لیں وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے ots.org.p کے اوپن ٹیسٹنگ سروس کی اوفیشل ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پروجیکٹس میں جانا ہے پروجیکٹس میں جانا کی بعد جو بین کے کرنٹ آپننگ جوبز ہوں گی وہ آپ کی سامنے اوپن ہو جائیں گی سکرول ڈاؤن کرتا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی ویو ڈیٹیلز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ ویو ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے یہاں میں یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ یہاں سے ایڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ایڈ اسی طرح کا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اس کے پاس ریجسٹریشن فارم ہے اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ سولہ مبائی دوہزار بائیس ہے سولہ مبائی دوہزار بائیس تک جو ہے وہ آپ پلائے کر سکتے ہو سیمپل آپ نے جونئر اسسٹنٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس کا ریجسٹریشن فارم ہوگا اگر آپ کسی دوسری پوزیشن کے لیے اپلائے کریں گے تو اس کا ہی ریجسٹریشن فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میں ریجسٹریشن فارم کے اوپر کلک کرتا ہوں پی ڈی اے فارمٹ میں ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا ہم نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو فیل کرنا ہے ٹیسٹ اینٹر پرسنل انفرمیشن آپ کی پکچر آئے گی آپ کا اکیڈمیک انفرمیشن آئی گی ٹیک ہے آپ کا اکسپیئینس آئے گا اس کے بعد یہ پاکوڈiveryشن کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے یعنی فوتو گراف اٹیچ کرنے ہے سی این ایسی کی فرنٹ ایڈ بیک ساتھ جوہے وہ اٹیچ کرنی ہے ایڈوکیشنل دوکومنٹ تمام جوہے وہ اکسپیئیرنس وغیرہ اٹیچ کرنے ہے gueیجنل بینک ڈپوزیٹ سلیپ اٹیچ کرنی ہے یہاں پر ٹک لگا دینے کی یہ ساری چیزیں ہم نے ساتھ میں اٹیچ کر دی ہیں سکرول ڈورگن ہے یہ آپ کے ساتھ میں چلان آ رہے گا فیس کو زیادہ نہیں ایک سو اسی رپے فیس ہوگی ایک منٹ میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ مختلف اگر آپ الفلاہ میں پیے کرتے ہیں ایک چالیس ٹیکس پڑے گا ایچ بی ایل میں پیے کرے گی تو ایک سو پندرہ روپے فیس ہے ایک سو پندرہ روپے کی فیس آپ نے پیے کرنی ہے اپلیکیشن فارم جائیں گے اور الگ الگ سے آپ نے ان کی فی پے کرنی ہے تو ویورٹ سپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ سولہ مائی دوہزار بائیس ہے یا سوری پندرہ مائی میں آپ کو کلیر کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پر سکرول ڈورن کرتا ہوں یہاں پر ڈیٹ میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی یہاں پر بیک پر چلے چلتے ہیں اپلیکیشن ہاں سولہ مائی دوہزار بائیس لاسٹ دیٹ ہے ٹھیک ہے تو ویورٹ یہ تھی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل ایجوگیشن اپلیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے جوبزید ایجوگیشن اپلیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیش ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ